کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس سوچ اور کس فکر کے ہیں کس مسلک کے ہیں کس جگہ کے ہیں صرف اور صرف انسانیت کے لیے یہ لا زوال قربانی سٹیٹ آف دی آٹ فیسیلٹی اور اس سوچ کی بنیاد کا حصہ مجھے شرف حاصل ہوا آمیر ظلفکار صاحب آئی جی اسلامباد جب میں انٹیریئر میں تھا تو ایم او یو سائن کرنے کے لیے جب یہ آئے پوری ٹیم تو پھر میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سندس فاؤنڈیشن کا خود وزٹ کروں گا اور انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں کچھ پارلیمان کی ذمہ داری ہے پارلیمان سے ایسی قانون سازی جو کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے درو انشاءاللہ کروانی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں جو خاندان میں رشتے ہوتے ہیں اور جب میاں بیوی دونوں اس کو کیری کرتے ہیں تو پھر تلسیمیاں اور آگے اس سے جڑیوی بیماریاں جنم لیتی ہیں ایسی قانون سازی جو شریعت کی روح کے مطابق ہو انشاءاللہ اس کو عملی جامع پینائیں گے ساتھی ساتھ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیونکہ اصل چیز ہے انسانیت یہ ہر مذہب ہر سوچ اور فکر کی بنیاد ہے اور اللہ رب العزت دلوں میں بستے ہیں اور دلوں کو اور انسانوں کو جو ویلیو دیتے ہیں میرا رب ان کو دین دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خوشیوں اور عزتوں سے نوازتا ہے تو آج سندس فاؤنڈیشن سے کشمیر کمیٹی کا جو سول اپجیکٹیو ہے کہ ایک سوچ ہے کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمن سندس فاؤنڈیشن کا کیوں وزٹ کر رہا ہے آج یہ بتانا ہے پاکستانیوں کو اور پاکستان سے باہر کہ ان لیگل انڈین اوکوپائیڈ اسی لاکھ اور ہم اگر ہندو اور تمام ان مذائب کو ان لیگل انڈین اوکوپائیڈ میں تو ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب جو آبادی ہے جو بنیادی سہولیات سے محروم ہیں وہ قید و بند اور جو انسانیت سوز مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں اس کووڈ میں ابھی مجھے بتایا گیا کہ سندس کو فاؤنڈیشن کو عزمائے سے گزرنا پڑا کہ جب ان کو ڈونیشن اور خاص کر جو بلڈ ڈونیشن جو تھی وہ ان کس طرح افیکٹ ہوئی اور پھر انہوں نے اس کا میکنیزم اور اس کا مقابلہ کیسے کیا تو میرا سوال یہ کہ وہ بچے وہ بچیاں جو تھیلسیمیا کے مریض ہیں اور کوئی اور ان کے موزی مرض ہیں یا بزرگ ہیں جو بنیادی سہولیات صحت کے سہولیات سے ہندوستان نے محروم رکھا گیا اور پراسپریس ورلڈ یومن رائٹس کے چیمپئنز بڑی بڑی باتیں اور دعوے کرتے ہیں آج ان کے لیے سوال یہ نشان اور ٹیسٹ کیس ہے تو یہ الحمدللہ ساتھ ان کے سندس فاؤنڈیشن کے برانچز ہیں اب یہ پنجاب سے نکل کے باقی جگہ پہ بھی جا رہے ہیں پورے پاکستان میں تو میں تو پہلے سے ان کا وولنٹیر تھا انشاءاللہ میری ہمبل کپیسٹی میں کشمیر کمیٹی میں ہم خالد عباسدار صاحب کو حسن نصار صاحب کو سویل وڑائیت صاحب کو عاصف آفان صاحب کو اور اپنے بھائی خان کوارٹی صاحب کو ان سب کو میں انشاءاللہ انوائٹ کروں گا کہ وہ اس کار خیر میں نہ صرف پارلیمان کے سطح پہ بلکہ ہر سطح پہ ہم ان کو انگیج کریں کیونکہ ابھی جو انہوں نے مجھے لیبوٹری دکھائی ہے سٹیٹ آف دی آرٹ یعنی پینتیس ازار جو پرائیویٹ ٹیسٹ کے لیتے تھے یہ پانچ سو میں کروا رہے ہیں اس کی ویلیو چھے کروڑ سے بھی زیادہ ہے تو یہ وہ انسانیت خدمت خلق ہے رب کو رازی کرنا ہے تو میں ایک دفعہ پھر سر آپ کا یہ جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں جو جن کا کام پرفارمنگ آرٹ سے فنون لطیفہ سے علم و عدب سے ہوتا ہے یہ دل ان کے بڑے نرم ہوتے ہیں یہ بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں ان کو جیتنا بہت آسان ہے ہمارا جو کلچرل فرنٹ ہے جس کو ہم نے ایک خالی چھوڑا ہوا ہے اندوستان نے کتنی انویسٹمنٹ کی تو کشمیر کمیٹی جنرل باجوا صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے تمام کی سٹیک اولڈرز کے ساتھ اس پہ بھی کام کر رہی ہے تو میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ابھی اگر آپ کو کوئی پیشن ہو تو آئیم جی اویلیبن چیمن کشمیر کمیٹی شہریار آفردیت لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل افراد اور ادارے قابل تعریف ہیں اور ہر مذہب انسانیت کی خدمت کی تعلیم دیتا ہے اس واقعے پر انہوں نے مقبوض آبادی کی تعدادرین صورتحال پر بھی روشنی ڈالی ہے موسیقی